تو اس کے مقابلے میں تیس جون دو ہزار اکیس میں ایک ہزار تین سو پینسٹ عرب کے کرزے بینکوں نے زراد کے شعبے کو دیئے یہ ٹارگٹ سے تھوڑا سا کم ہے لیکن اس سے پچھلے سال کی مناسب سے کہیں زیادہ ہے تو میں سب بینکوں کے صدر جو آج موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کے تعاون کا کہ وہ سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے زراد کے شعبے میں جو ہم فنینسنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اس میں ہماری یہ نظر کا اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ مسائل بھی ہیں کہ چھوٹے کسانوں کو خاص کر بینکوں سے کردے نہیں ملتے اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تقریبا ہمارے نوے فیصد کسان جو ہیں وہ چھوٹے کسان لیکن اگر آپ ان کا حصہ دیکھیں جو بینکوں کی مکمل فنینسنگ ہے تو وہ تقریبا صرف چالیس فیصد باتا ہے یعنی کہ سارا جو بینک اپنا جو اپنی فنینسنگ دیتے ہیں صرف چالیس فیصد نوے فیصد کسانوں کے لیے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں مل کے اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے کسانوں کے لیے خاص کر بینکوں کے ساتھ مل کے قرضے بڑھائیں اس مالی سال کے لیے جو جون دو ہزار بائیس میں ختم ہوئے گا ہم نے بینکوں کو ایک ہزار سات سو ارب کا ٹارگٹ دیا ہے کہ یہ نئی فنینسنگ زراد کے شعبے میں ڈسپرس کریں مجھے امید ہے کہ جس طرح ہمارا قاون سے کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بینک اس ٹارگٹ پر اس ٹارگٹ کو کامیابی سے مکمل بھریں اب خواتین و حضرات میں آنا چاہتا ہوں الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ پر جو آج کا موضوع ہے مجھ سے پہلے بہت سارے جو سپیکر سے انہوں نے وضاحت کر دی کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا میکنیسم کیا ہے مختصر طور پر میں یہ بتا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کسان بھائی اپنی کاشت اور ان کی جب پیداوار تیار ہوتی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگلی فصل لگانے کے لیے اپنے خرچے کے لیے ان کو رکم لیں اس لیے کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی تو ان کو جو اپنی پیداوار کے دام ملتے ہیں شاید وہ مناسب نہیں ہوتی ہمارا یہ حدف ہے اسٹیٹ بینک پاکستان میں کہ مالی شمولیت کے ساتھ ساتھ خاص کر وہ جو ایسے سیکٹرز ہیں ایسے شعبے ہیں جہاں پہ اس قسم کی دکتاری ہے تو اس کو مل کے ایڈریس کیا جائے اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ کا ایک یو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کسان کے پاس ایک ایسا موقع ایک ایسی اپورٹیونٹی ہوگی کہ وہ اس گودام میں اپنی پیداوار کو زخیرہ کر لے جہاں پہ اس گودام کا میار بھی ٹھیک ہو اور وہ محفوظ بھی ہو تو پھر اس کو جلدی نہیں ہوگی کہ میں اپنی کافت کو فوراں ہی بیچوں جو بھی اس کو آرتی سیدہ مل رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو یہاں زخیرہ کر سکے گا اور زخیرہ کرنے کے بعد اس کو جو ویر ہاؤس ہے ایک الیکٹرانک ریسیٹ ایشو کرے گا ایک رسید دے گا اور اس گودام کی اس رسید سے وہ بینک سے جا کے اپنی فینینسنگ اور کرزہ لے سکتا ہے جس طرح آج آپ کے سامنے بینک او پنجاب اور حبیب بینک نے چیک دسٹریبیوٹ کیا تو اگر اس کو اس گودام کی رسید سے کرزہ مل جاتا ہے تو ہمارا ہماری اسٹیٹ بینک کی جو یہ خواہش ہے کہ کسانوں کے لیے بہتری ہو اس کو اپنی کاشت کی قیمت زیادہ ملے تو وہ خواب ہمارا بھی پورا ہوتا ہے اسی لیے خواتین و حضرات آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں الیکٹرونک ویئر ہاؤس رسید کا جو ہم نے سٹیٹ بینک میں کام کرنا تھا وہ تقریباً ایک سال پہلے وہ کام مکمل ہو گیا تھا جو ہم نے اس کے قانون بنانے تھے جو ریگلیشنز بنانے کی وہ ہم نے بنا دی تھے ایسی سی بی نے بھی وہ کام کر دیا تھا لیکن جو ہماری ملتان میں پچھلی ایڈوائزری کمیٹی آن ایگریکلچر کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ واضح ہوا کہ یہ کام اس طرح نہیں آگے چال رہا اور اس میں کوئی مسائل ہے تو آج کی اس تقریب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس کی آگاہی ہے کہ آپ تاک یہ پیغام پہنچانا کہ یہ سہولت اب ہمارے کسان بھائیوں کے لیے میسر ہیں یہ آپ کے لیے ہم نے کھڑی کی ہے تو آپ آ کے اس کا فائدہ ہو جائیں دوسرا پیغام یہ ہے وہ نمارین دوسرا پیغام یہ ہے